جی ڈیر سٹوڈنٹ نیکسٹ ڈیفنیشن ہے وہ ہے شارٹس دسنس بیٹوین دے ٹو پوائنٹس آن دے سرفیس آف سفیر یا ابلیگ ارث یہاں پہ اب آپ لوگ ایک چیز ابزارف کریں میں نے سفیر کے ساتھ ارث کو اس کا کمبیرزن کیا ہے آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ ہماری ارث اس بیسی کری جس لائکہ سفیر یہ ایک قدیم گریگ فلسفی تھی کہ زمین جو ہے وہ چپٹی ہے یعنی کہ the earth is flat لیکن 15.22 میں اس کانسپٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس چیز کو بقاعدہ پروف کیا گیا کہ ہماری جو ارث ہے وہ ایک سفیر ہے یعنی کہ ایک فوٹبال کی طرح ہے اور اس وقت لے کہ آج تک اس نیو کانسپٹ کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکا اب آپ لوگ ذہن پر رکھئے گا کہ جب ہم سفیر کی بات کر رہا ہوں تو میں اصل میں ارث کی بات کر رہا ہوں ہمارے ارث سرفیس کی بات کر رہا ہوں اب ہم لوگ یہ دیکھے گا کہ میں نے سکرین پر جو نظر آ رہا ہے shortest distance between the two points یہ ہم لوگ already discuss کر چکے ہیں کہ یہ میں جسٹ آپ کے سامنے یہ ایک سفیر بنا رہا ہوں یہ بیسیکلی آپ کو ایک سرکل نظر آئے گا لیکن یہ ایک سرکل نہیں ہے بلکہ ایک سفیر ہے اس سفیر کے اوپر اگر آپ کوئی بھی دو پوائنٹ لے لیں پی لے لیں پوائنٹ اور ایک پوائنٹ کیو لے لیں اور اگر آپ لوگ اس کو جوائن کریں تو یہ آپ کو ایک سٹیڈ لائن نظر آ رہی ہے جو کہ ایک سٹیڈ لائن نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری جو ارث سرفیس ہے وہ فلیٹ سرفیس نہیں ہے جب آپ لوگ ارث سرفیس کے اوپر یا کسی ایک سفیر کے اوپر دو پوائنٹس لیں گے اور ان کو جوائن کریں گے تو یہ اصل میں یہ ایک آرک ہوگی یہ ایک سٹیڈ لائن نہیں ہوگی اور اگر آپ لوگوں سے کہا جائے کہ what is the shortest distance between the two points P&Q یعنی یہ P&Q کے درمیان shortest distance کیا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ great circle کا concept already study کیا تھا اس کے definition میں ہم لوگوں نے پڑی تھی great circle کی definition کیا ہے کہ جب ایک پلین وہ ایک سفیر کے ساتھ انٹرسیکٹ کرتا ہے اس طرح کہ سفیر کا جو سنٹر ہے وہ پلین کیوں پر لائن کرے تو ان دونوں کا جو انٹرسیکشن ہے وہ ایک سرکل ہوتا ہے اور اس سرکل کو ہم لوگ great circle بولتے ہیں یعنی کہ اس سے بڑا سرکل آپ لوگ generate نہیں کر سکتے جو larger circle ہوگا ان دونوں کے انٹرسیکشن سے یعنی کہ plane اور سفیر کے انٹرسیکشن سے بننے والا جو بڑے سے بڑا سرکل ہوگا وہ great circle کہلائے گا اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ دو پوائنٹس کی درمیان shortest distance کیسے فائن کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کو ایک فگر نظر آ رہی ہے یہ ایک plane ہے یہ اس plane کو میں بی کا نام دیتا ہوں اور اس plane کا انٹرسیکشن جو ہے وہ سفیر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہے یہ میں اس کو daughter line سے شو کر دیتا ہوں تاکہ clear ہو جائے آپ کو کہ یہ یہ ایک سرکل ہے یہ ایک اس طرح کے سرکل ہے اچھا اب آپ دیکھیں گا کہ یہ ایک great circle ہے یہ ایک small circle ہے definitely یہ ایک small circle ہے کیونکہ یہ plane اس سفیر کے center میں سے نہیں پاس کر رہا یہاں پہ دو points میں نے لیا ہے یہ ایک point میں نے پی لیا ہے اور یہ ایک point میں نے q لیا ہے اور p اور q کو اگر میں join کروں تو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک straight line نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک circular arc ہو گئی کیا p اور q کے درمیان یہ shortest distance ہو سکتا ہے جی بالکل نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو arc ہے یہ great circle کے اوپر لائے نہیں کر رہی great circle یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آرہی ہیں lines میں بقاعدہ dotted lines اس کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت سارے great circle ہیں یہ ایک great circle ہے اور اس طرح کے یہ ایک اور great circle ہے یہ اس طرح کے بہت سارے great circle آپ کو screen پر نظر آرہی ہیں یہ سارے great circle ہیں اگر p اور q کو ہم لوگ اگر ایک arc کے ساتھ اس طرح join کرے کہ یہ جو arc ہے وہ ایک great circle کی آرک ہو تو پھر یہ جو circular arc ہوگی اس کی جو length ہے وہ ہمیں shortest distance دے گی between p and q کی ذہن میں رکھئے گا great circle وہ ہمیشہ ہمیں shortest distance دیتا ہے between two points اگر وہ دونوں points p اور q جو جو great circle کے اوپر لائے کریں تو اگر آپ لوگ shortest distance دو points کے درمیان calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اپنے plane کو اس طرح rotate کرنا پڑے گا کہ plane ہمارے 2 points p اور q میں سے پاس کریں اور plane سفیر کے center میں سے بھی پاس کریں یہ دیکھیں آپ کے سامنے plane پی 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 میں سے اپنے plane کو اس طرح adjust کیا ہے پی اور q میں سے پاس کریں اور plane سفیر کے center میں سے پاس کریں کیونکہ جب یہ center سے پاس کرے گا تو اس کا intersection جو ہے گریٹ سرکل ہوگا یعنی یہ plane اور سفیر کا intersection ہوگا گریٹ سرکل ہوگا یہ گریٹ سرکل یہ آپ کے پاس جو پی کیو جو آرک بنے گی یہ آرک اصل میں یہ segment of the great circle ہوگی اور کیونکہ یہ segment of the great circle ہے تو this is the shortest distance between p and q امید ہے دو points on the surface of earth پہ ہم لوگ لیں تو ان کے درمیان shortest distance کیسے فائن کرتے ہیں تک you very much